آم بندہ کیا کرے گا تو پھر آم بندہ پھر وہ لیے تفسیر پڑھے کہ سٹوڈینٹ کے لیے لکھی ہوئی ہیں آم بندہ صرف وہ تفسیر کھولے جس کے پہلی دفعہ تفسیر کھولنی ہے وہ سواری کنزلالنمان نہ کھولے ٹھیک ہے وہ بحث مباعثے کے اندر پھس جائے گا ڈیفرینشل کے اندر پھس جائے گا اس لیے میں تفہیم القرآن کے اوپر اتنا فوکس کیوں کرتا ہوں وہ سٹوڈینٹ یوتھ کے لیے لکھی ہوئے ایسی عام الفاظ ڈریکٹ ایمپیریٹیو سٹیٹمنٹس ڈسکشنز پیرلل نیریٹیوز مدودی صاحب کہہ رہے ہیں کاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اس وقت اللہ کی قسم میرے ذہن میں سوال آ رہا ہوتا ہے تفہیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نفسیات سمجھیں گرامر سمجھتے تھے ہماری سوشنکی جب سورہ حود میں تیرہ لیکچن ہے تیرہ کے تیرہ درہ ہمیں کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے پھر میں یادت ہوگی اس مہنے کا آپ بھی بتائیں گے اور آگے رہے ہیں کاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سو ایجزہ ایجزہ بیگ گفت یوتھ نیڈسٹو بیڈیویلپت پھر کہیں جا کے علماء کی تفسیر علماء اپنے امتزاد میں جو تفسیر لکھتے ہیں معرفہ القرآن آم بچہ نہیں پڑھ سکتا حضم ہی نہیں ہوگی دیکھیں تاکہ عثمانی صاحب کی جو بیانیاں ہیں وہ بہت عام فہم ہے مرانو محمد شفی صاحب کا نہیں تھا اس وقت علماء کی یہ گرامر نہیں تھی جیسے پرانے شاعر کیسی شاعری کرتے تھے سمجھ ہی نہیں آسکتی پڑے ایک بار ایک بار بولتے رہتے ہیں عام پاکستانی کے بار نہیں پڑھ سکتا دیکھیں تو آج کل کے شاعر جو ہیں وہ وہ عام زبان میں شاعری کرتے ہیں سٹریٹ جنیرک کونسپس کو سپیسیفک کر دیتے اور میری اور آپ کی گرامر کے اندر کوشش کیے تاکہ عثمانی صاحب نے بڑی سمپل پیرائے میں ترجمہ کیا تفہیم میں اس لئے فائدہ آیا تھا کہ تفہیم مہاورے کا مہاورے میں ترجمہ کرتی ہے جب تک اللہ بات نہیں پوری کرتے تفہیم کی آئیت پوری نہیں ہوتی ترجمہ وہ آئیت ٹو آئیت ترجمہ نہیں چل رہا لفتو لفت نہیں چل رہا وہ چل رہا ہے بات سے لے کے بعد تک جب اللہ جملہ پورا کر لیتے ہیں اپنا وہ تین آئیتوں میں ہو تو تفہیم میں وہ ایک کیا ہے تھا تو ایسے رہتا ہے کتاب پڑھ رہا ہے توٹتی نہیں ہے کوئی بات اس لئے بھی تفہیم جو ہے نا وائرل ہو گئی تھی کیونکہ لوگ سیریسلی اختا گئے تھے سٹوڈنٹس اختا گئے تھے کہ یہ ہم سے ہمیں سمجھ نہیں آتا کنان پاک اردو میں پڑھنا زیادہ مشکل ہو گیا عربی سے عربی کے تو ہم نورانی قائدہ ٹرینڈ ہیں نا تو پڑھ لیتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ فرائے ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے مطلب ایک تو ربط کوئی نہیں ہے ربط نہ ہو تو دماغ ویسے کام نہیں کرتا اور پھر بڑی میندہ کام بڑھ جاتا ہے ترجمہ پڑھنا سو پھر یہ مسئلہ مسئلہ چھوٹا سا ہوتا ہے جس سے شروع کرتے ہیں قرآن پاک اور جب تک قرآن پاک سورہ آل امران تک پہنچتے ہیں تو اور آپ لڑکا بھی کہتے ہیں یہ کتاب علماء کے لئے ہے اللہ کئی جہارے میں نے پڑھنے والے کے لئے احسان کیے میں اس لئے عربی کیوں پر اتنا فوکس کر رہا ہوں میں اور کچھ نہ کرتا ہوں صرف عربی سکھا آتا ہے نا احمد کو 50% کام ہو جاتا ہوں